بسم اللہ الرحمن الرحیم دوشمنی بدلے سے ملک کو نقصان ہوگا جبکہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ماضی کی زیادتیوں کو فراموش کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے آیا ہوں سیاست نے بانی فجائی جیسا سخت دل نہیں دیکھا اس کے علاوہ پہ دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب پرکش صاحب آج جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی چونسٹھ صفات و مشتمل منشور جاری کیا گیا ہے اور مسلم اگنون کی جانب سے بھی جنتخابی منشور جاری کیا گیا اس میں ہے کہ پاکستان کو نواز دور نیب کا خاتمہ پارلیمنٹ کی بالا دستی وغیرہ شامل ہے کیا کہیں گے منشور کی حالے جی بات یہ ہے کہ منشور تو آتے ہیں ہمیشہ اور دیکھنا یہ ہے کہ عمل درامت کتنا ہوتا ہے اور آگے الیکشنز کے میں کیا اس سے پہلے کیا خبریں آتی ہیں مرے سامنے اور بعد میں کیا خبریں آتی ہیں میں ایک بات کی وضاحت یہاں پہ کر دوں وضاحت تو نہیں لیکن میرا خواہ سے جو عبابی پروگرام دیکھ رہے ہیں گزرے کئی سالوں سے یہ پروگرام جو ہے یہ بہت زیادہ ڈومیسٹک پاکستان کی پولیٹکس کیونکہ ڈومیسٹک پولیٹکس پہ بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو پروگرام ہے یہ دوہزار اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس چودے سے یہ ڈومیسٹک ایشوز کو کم ڈسکس کر رہے کرتا ہوں کرتا ہوں میں اور اس میں جو ریجنل ایشوز ہیں کیونکہ مجھے اس یہ میرا تاثر ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں ارد گرد کے واقعات ان کو شپ اپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے حکومتوں کا چلنا معیشتوں کا چلنا آہ وہاں پر معاملات خارجہ پولیسی آگے دائیں بائیں یہ تو اتنا کچھ ہو رہا ہے اس دور میں کہ ان کو میں زیادہ ڈسکس کرتا ہوں اور یہاں پہ پاکستان میں چونکہ خبریں آئی رہی ہیں سارا وقت تو پھر وہ بات سامنے ہو جاتی ہے یہ آہ ایک پولیسی ڈیسیزن ہے میرا اور ظاہر ہے ادارہ میرا جو ہے میرے ساتھ کھڑا ہے اس پر دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہیں اب یعنی میں اس کو دور سے بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں نا تو پاکستان آہ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا سعودی عرب کی بات کرتے ہیں یا امریکہ کی بات کرتے ہیں یا چائنہ کی بات ہے ترکی کی بات تو ریاستیں کانسٹنٹ ہیں جبرا میں ہوتا ہے نا ویریبلز اور کانسٹنٹس تو کانسٹنٹ جو ہے وہ یہ مستقل جو ہے جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ریاست ہے دیکھیں ملک ہوتا ہے نا مطلب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کسی ملکی کی عادت بدل جائے کسی ملک میں تبدیلی لیکن اس ملک کی جو پولیسیز ہیں یا جو اس ملک کی معیشت ہے وہ اس ملک کی معیشت کہلاتی ہے دیکھیں نا مطلب ہے کہ فن لینڈ کی معیشت کہاں کھڑی ہے یا سویڈین کی معیشت کہاں کھڑی ہے مطلب ہے وزیر آزم حکومتیں آ رہی ہیں جاری ہیں تو پاکستان کو مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں ایک تو یہ ہے کہ حکومت یہ جو کل میں نے بات کی تھی نا جنریشنز کے حوالے سے کہ اس وقت سات جنریشنز موجود ہیں اور آپ گریٹیس جنریشنز سے شروع کر دیں جو کہ سب سے زیادہ جن کی ایج ہے اس وقت اور آپ چلے جائیں بلکل الفا جنریشن الفا پہ جو کہ اس سال جو بچے پیدا ہوں گے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بیٹا کے حوالے سے سٹارٹ ہوگی اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری سیاسی قیادت یعنی جو سیاسی قیادت جو ہے وہ بی بی بومرز میں سے ہے اگر وہ ہم دوبارہ دکھا سکیں وہی کل والی جو سلائٹ تھی وہ بی بی بومرز میں سے ہیں یا وہ سائلنڈ جنریشنز میں سے ہیں یا وہ جنریشن ایکس میں سے ہیں یا یعنی جو پولیسیز بنا رہے ہیں یا وہ ظاہر ہے کہ جنریشن وی میں سے میں بھی شاید کوئی ہوں لیکن بہرحال پولیسی میکرز جو ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج وہ جو بھی پولیسیز بنا رہے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ چائنا ہو جو بھی سوزیر ایبیا ہو یا ٹرکی ہو جو بھی دنیا کا ملک ہو وہ جو بھی پولیسیز بنا رہے ہیں وہ پولیسیز وہ اپنے لیے نہیں بنا رہے ان پولیسیز کا جو اثر ہے وہ جب پولیسیز بن کے ان کا اثر آئے گا تو ان بچوں پر ان نسلوں پہ آئے گا جو اس صدی کے اختتام کے بعد بھی ہوں گے دنیا میں دیکھیں نا اگر ایوریج ایج آپ دیکھیں تو جو بچہ دوہزار چوبیس میں پیدا ہوگا تو وہ بچہ جو ہے وہ اس صدی کے اگر ہم ایوریج لیں تو بہت بڑی تعداد میں وہ بچے جو ہیں وہ ایک خاص عمر تک اگلی صدی میں داخل ہو چکے ہوں گے اور یہ بلکل ایسے یہ کہ آج ہم دوہزار چوبیس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ انیس سو چوبیس میں جو پیدا ہونے والے کتنے لوگ موجود ہیں دیکھیں تو اسی طرح سے یہ یہی انسان ہے یہی زندگی ہے یہی کہ ایک خاص محلے پہ لوگ رخصت ہوتے جاتے ہیں دنیا سے لیکن یہ دور اس لیے اہم ہے کہ اس دور میں تیزی کے ساتھ انقلاب جو جو یعنی آپ کہنا ہے تبدیلیاں یعنی جو چاہے وہ کلائمٹ چینج ہو چاہے وہ یہ کہ وہ آہ اچانک لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ جی سال تو یار ہم تو یہاں سیکڑوں سالوں سے ہمارے جو ہیں وہ آباؤ اجداد آباد یہاں رہتے تھے تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس موسم میں بارش نہ ہو اور اس موسم میں سردی ہو اور اس موسم میں تو کلائمٹ چینج اور ساتھی جو ہیں وہ سیلاب آ رہے ہیں اور یہ تو کلائمٹ چینج اچھی طرح سے معیشت اچھی طرح سے بہت بڑی وبا اور پھر بہت ساری جنگیں جو کہ پچھلی صدی کے پہلے پچاس سالوں میں بڑی جنگیں ہیں اس کے بعد بھی ہوئی بہت جنگیں ہیں لیکن ان کو بڑی جنگیں نہیں کہتا ہے یہ الگ واضح ہے کہ ان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے لیکن کنیکٹ نہیں ہوئی آپس میں یہ جو اور پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ کہیں نہ بن جائے وہ جو کول وار ہے دو طاقتوں کے درمیان وہ کہیں ہاٹ وار نہ اختیار کر لے یا وہ بہت سارے اس کے جو فلیش پوائنٹس ہیں وہ کہیں ایک بگاڑ کی طرف بڑے بگاڑ کی طرف نہ چلے جائیں تو یہ جو پالیسیز بن رہی ہیں آج یہ وہ پالیسیز ہیں جو کہ آج کے یعنی چاہے وہ کسی بھی جماعت کی قیادت ہو یا وہ سرکاری اداروں میں موجود شخصیات ہوں یا وہ پرائیوٹ سیٹیزنز وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آج کے فیصلے ہیں وہ ان کی امپلیمنٹیشن اچھی یا بری وہ جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے یا جو 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 جن کی جو بھی مطلب وہ دو ہزار چالیس یا دو ہزار ساٹھ یا دو ہزار ستر یا دو ہزار اسی یا اس صدی کے اختتام کو رکھ کے بنائیں پوز ڈیجیٹل ڈیجیٹل نہیں پوز ڈیجیٹل ایرہ شروع ہو چکا ہے اس میں کبھی بعد میں بات کر لیں گے تو وہ یعنی ہم آج دیکھیں نا بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی وہ فلانہ ہسپتال دیکھیں لاہور کا جو ہے وہ گنگارام ہسپیٹل کب سے چل رہا ہے کتنا زبردست ہے سیول ہسپیٹل کراچی کا یونیورسٹریز کی بات ہم کرتے ہیں کالیجوں کی بات کرتے ہیں سو سو سات دو دو سو سال پرانی ان کی بیلڈنگز ہیں ان کی ہسٹری ہے وہ چل رہی ہیں لیکن پتا چلتا ہے کہ دو مہینے پہلے پول بنا وہ گر گیا تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ اب جو بھی کچھ کرنا ہے اور یہ ہر دور میں کچھ چیزیں کانسٹنٹ ہونی چاہیئے جیسے معیشت ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ایک دور میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا اس کے بعد اس کے اگلے دور آیا وہ ختم ہو گیا اس کے اوبر تحقیقہ شروع ہو گئی اب یہ سلسلہ ہم بتاؤ ریاست افورڈی نہیں کر سکتا ہے وہ رک گیا اس پہ اربعہ روپے خرچ ہو گیا کانسٹنٹس آگئے فلاں ہو گیا ڈھماغ نہ ہو گیا پھر فیتے کٹ رہے ہیں نام بدل رہے ہیں اب یہ ایک بہت سنجیدگی کا وقت ہے اس کی وجہ یہ کہ جو صورتحال ہے پوری دنیا کی اس میں جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور میں یہ سب کے لئے بڑا ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سب ریاستیں اپنے خارجہ پولیسی کو معیشت کو سیکیورٹی چیلنجز کو اور پھر اس کے نتیجے میں جو اندر ملک میں صلاحات ہونی ہیں تو ساری کی ساری پھر وہ مطلب ایک کروڑ نوکرییں کانسے آئیں گی یہ پچاس لاکھ نوکرییں کانسے آئیں گی جب تک کہ آپ کی جو موجودہ لوگ اگر روزگار ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں یہ منشوروں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ جو بات ہے نا اتنے کروڑ نوکری ہیں اتنے لاکھ نوکری آئیے اچھا ہے دیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں پھر وہ غیر سنجید کا سنجیدہ پہلو بھی مختلف منشوروں میں اس قسم کے نظر آ رہے ہیں تو اس لیے جو ہے نا یہ ریالیٹی جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کے جو ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور وہ چیز جو کہ possible ہے جو ممکن ہے وہ یہاں پہ کیونکہ پاکستان بطور ریاست اس نے آگے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ میں کوئی اس پہ بات نہیں کرنے جارہا پس بنظر میں پاکستان کی پولٹیزم میں بھی دیکھیں نا چند روز رہ گئے ہیں تو ایک تو تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک ان کا مکمل ہے کہ وہ آٹھ تحریک کو سرپرائز دیں گے جو مسلم لیگ نون ہے ان کی قیادت کانفیننٹ ہے کہ ہم آ رہے ہیں مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بھی بھرپور انداز میں اور مولانا صاحب بھی میزان میں تحریک لبیک بھی موجود ہے اس کو نظر انداز نہ کریں اور جو آئی پی پی ہے وہ بھی موجود ہے اور بظاہر جو ہے وہ آپس میں جماعتوں کا کوئی اتحاد بھی نظر نہیں آ رہا لیکن اتحاد ہے بھی شاید یا نہیں بھی ہے لیکن وہ کھل کے جو ہے شاید وہ آٹھ تاریخ کے بعد ہی سامنے آئے گا منظر کے کس کے پاس کتنی سیٹس ہیں اور پھر شاید ان کے آپس میں مختلف لیکن یہ تیزی کے ساتھ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ صدر کب انتخاب ہونا ہے فوری طور پر تو یہ دو تین جو آہ معاملات ہیں سپیکر کا چناؤ ہے صدر کا چناؤ ہے ساتی پر ان کے بس سینٹ کے لیکشنز آ رہے ہیں یعنی مارچ میں تو یہ بہت کچھ آہ اگلے چند دنوں میں تو یہاں پر اس دوران استحقام کیسے آتا ہے یہ ریاست کے لیے ہم سب کی ریاست ہم سب کا ملک ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس پر آہ نظر رکھیں اور یہ پاس منظر کی جو میں نے بات کی نا کہ پاس منظر میں کیا ہو رہا ہے بہت کچھ سامنے ہو رہا ہے بہت کچھ پاس منظر میں ہو رہا ہے جو پاس منظر میں ہو رہا ہے نا اس وقت آلمی سطح گلوبل آہ اس پہ وہ یہ ہے کہ جس میں میری آہ ایک ایک بڑا ایک بڑا ڈائلاؤگ ہو رہا ہے اور میری دعا ہے کہ وہ ڈائلاؤگ کامیاب ہو جائے اور وہ جو ڈائلاؤگ ہے وہ ہو رہا ہے آہ غزہ کے حوالے سے غزہ میں ایک تو یہ کہ میں نے کل بھی بات یہ تھی کہ مجھے مایوسی ہوئی اس رولنگ سے کیونکہ وہ رولنگ جو ہے وہ سیس فائر تک پہنچ کے رک گئی سیس فائر اس نے نہیں کہا تو جنگ بندی نہیں ہوئی لیکن ساتھی اسرائیل کو کھڑا کر دیا علاقے انہوں نے جینوسائٹ کے اندر کہ وہ ایک کٹیرے میں کھڑے ہو گئے کہ یہ جو ہیں مطلب ہے کہ تمام الزامات درست ہیں اور آگے مقدمہ چلے گا اور اس طرح کر کے انہوں نے اندیا دیا تمام لے لیکن وہ وہاں پر رک گئی عدالت جہاں پر ان کو سیس فائر کا حکم دینا تھا لیکن اس کے نتیجے میں دو تین باتیں جو ہیں وہ تیز ہو گئی دو تین واقعات جو ہیں انہوں نے تیزی آگئی ایک تو بہت پہلے سے ہم یہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ پس منظر میں مذاکرات ہو رہے ہیں پس منظر میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ مذاکرات تیز ہو گئے ہیں ان مذاکرات نے تیزی پکڑ لی پہلے پکڑی ہوئی تھی لیکن کل کے فیصلے کے بعد تو بہت تیزی پکڑ لی جنگ جنگوں نے بھی تیزی پکڑ لی خان یونس میں آج اس وقت جو ہے وہ شدید لڑائی ہو رہی ہے دوبارہ خان یونس یعنی جو جنوبی غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے بہت زیادہ اور ساتھی حضب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جو جھڑپیں ہیں ان میں بھی تیزی آگئی ہے جو شمالی اسرائیل اور جنوبی لیبنل اور اور بھی واقعات ہیں لیکن میں پہلے اس کو اس بات کو مکمل کروں کہ جو پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے پس منظر میں یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ایک آہ پلین جو ہے وہ سامنے رکھا ہے آہ اور اس پلین کے اوپر پیش رکھ بھی ہو رہی ہے یعنی باتچیت آگے بڑھ رہی ہے وہ پلین جو ہے وہ اس کے رستے میں رکاوٹ اسرائیل بنا ہوا ہے لیکن اس پہ امریکہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے پوری کوشش کر رہا ہے امریکہ کیونکہ امریکہ کو یہ بات اچھی طرح بتائے کہ اگر یہ آہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں ان کے پاس الیکشنز میں جانے اور یہ جنگ اگر بڑھ گئی اور ان کو پتا ہے کہ چائنہ اور ریشیہ کھل کے کہاں کھڑے ہیں دیکھیں وہ ایک کھل کے ایک پوزیشن لے چکے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے اور اس میں جو یہ سیکٹری بلنکن جب پچھلے دنوں آئے تھے یہاں پہ انہوں نے دورہ کیا تھا جارڈن کا پھر محمود عباس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ہوئی پھر وہ سعودی عربیہ بھی آئے پھر ان کی سیکٹری بلنکن کی ملاقات جو ہے وہ آہ ولی اہید سعودی عرب اور وزیراعظم آہ آہ محمد بن سلمان سے ہوئی پھر اس کے بعد وہ یو اے ای بھی گئے پھر قطر بھی گئی کافی طویل دورہ جو وہ واپس بھی گئے تو اس کے بعد وہ چلے گئے لیکن اس دورے کے دوران جو ہے وہ انہوں نے آہ کافی جس کو کہنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کے اوپر کافی آہ پیش رفت ہوئی ان کے اس دورے کے دوران اور ان کا ان کے دورے کے دوران پیش رفت یہ ہوئی کہ ایک پلین جو ہے وہ آگے بڑھا اور وہ پلین یہ بڑھا آگے جو کہ اب آگے اور آگے چلا گیا ہے یعنی کافی سمجھیں کہ اس میں کامیابی کے امکانات ہیں افس این بٹس بہت سارے ہیں لیکن اس میں کامیابی کے امکانات ہیں پہلا تو اس میں یہ ہے کہ آہ اور اس کے اوپر تقریباً تمام عرب و مالک اس میں میں نے کہا نا افس این بٹس ہیں کیونکہ یہ مذاکرات کی تمام کبھی ادھر سے شرط تیز ہوتی ہے کبھی ادھر سے سختی آتی ہے کبھی وہ ظاہر ہے کہ موڈریٹس ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں ہر طرف مختلف ملکوں کے مختلف پالیسیز ہیں لیکن بہرحال یہ معاملہ کہیں پس منظر میں آگے بڑھا ہے اور مذاکرات کا معاملہ ہے اور یہ اس لیے ورڈ آئے کہ جب یہاں سے واپس بھی گئے ڈیواؤس سیکٹریب لنکن تو وہاں پر بھی انہوں نے ٹو اسٹیٹ سولیشن کی دوبارہ بات کی دوبارہ انہوں نے ٹو اسٹیٹ سولیشن کی بات کی اچھا اب جو ڈائلاؤگ ہے اس کے خد و خال کے ہیں وہ حتمی کیا شکل اختیار کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن اب چونکہ ویسٹرن ذرائع ابلاغ ادھر ادھر ان کے ٹاک شوز میں آگے پیچھے مشرق وسطہ میں بھی یہ بات ڈسکس ہونے شروع گئے مشرق وسطہ نہیں مغربی ایشیا یہ بات ڈسکس ہونے شروع گئی ہے تو اس لیے ہم اس کو اب ذرا اس کے خد و خال سے بتا دیتے ہیں خد و خال اس کے یہ ہیں کہ آہ پہلے محلے پہ جو ہے وہ سیس فائر ہو اچھا سیس فائر دو طرح کے کی بات چل رہی ہے اس وقت ایک تو یہ ہے کہ اچھا اس میں امریکہ اور ظاہر ہے کہ امریکہ اس میں اس کو اس انیشیٹیف کو لیڈ کر رہا ہے لیکن چائنہ رشیہ آہ تمام عرب ممالک یورپ پاکستان ترکی ایران سارے ملک اس وقت جو میں اس میں آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے کچھ سخت بات بھی کر رہا ہے لیکن پس منظر میں یہ بات چل رہی مذاکرہ تو پہلے محلے پہ یہ ہے کہ جی سیس فائر ہو جنگ بندی اور جنگ بندی جو ہے وہ ہو اور اس جنگ بندی کے دوران جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ایک مہینے کی ہو یا دو مہینے کی تک وہ جنگ بندی ہو طویل اور طویل جنگ بندی کے دوران جو ہے وہ آہ یرغمالی جو کہ ہماس کے پاس ہیں اسرائیل کے یہ ذہن میں رہے بات کہ اسرائیل ہار چکا ہے یہ سارا معاملہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ جو اور امریکنز نے ایک بہت بڑی گلتی کی کہ جب یہ پہلے ڈائلاغ چل رہا تھا کہ وہاں سے ہماس نے لوگ چھوڑے تھے یہاں سے بچھڑوائے جارہے تھے بات ڈائلاغ کے آگے چلا تھا تو انہوں نے زمینی حملے کی اجازت دے دی اس کے نتیجے میں وہ زمینی حملہ کیا خاک ہونا تھا اور لوگ بھی شہید ہوئے اور وہ ایک سر پکڑ کے نیتنی یا وہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ یایہ سیندر کی در ہے بھائی اور محمد ایف کی در ہے وہ ادھر دھونتے ہیں ادھر دھونتے ہیں ادھر دھونتے ہیں ادھر دھونتے ہیں کچھ نہیں پتا کر دیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اور بارش ہو رہی ہے اور شدید سردی ہے اور وہاں انسانی جانے کتنی چلی گئی ہے کسی کو نہیں ہے اور اب یہ معاملہ ابھی چوبیس اور تالیس گھنٹوں میں مزید خراب ہو جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اور بری خبر ہے ہمارے پاس وضع سے آنے والی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو بھی لیکن پہلے میں بتاؤں یہ پاس منظر میں چیز کیا ہے جو تیز ہو گئی ہے پہلی یہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے ٹھیک ہے اور وہ سیز فائر جو ہے وہ ہو اور اس پہ اس میں جو فال ملک ہیں وہ دس سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے دس سے زیادہ ملک اس میں ایکٹیو ہیں جس میں یورپ کے ملک بھی ہیں مسلمان ملک بھی ہیں عرب ممالک بھی ہیں سیز فائر ہو جائے اور اسی دوران جو ہے وہ جو حماس ہے وہ جو یہ رہمالی ہیں ان کے پاس ان کو وہ رہا کرے اور ساتھ ہی فلسطینی جو اسرائیل کے جیلوں میں ان کو رہا کیا جائے اسرائیل کی طرف سے دیکھیں ان کو اب یہ کہ ادھر سے سیور ہوگا تو ادھر سے بھی رہی شروع ہو جائے گی اور اس دوران جو ہے وہ آہ یہ سیز فائر ہو اور یہ ساتھ ہے پھر ایک میں نے پہلے بات کی ہم شاید کر چکے ہیں اس پہ اشارہ کے ایک ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ لانے کی بات ہو رہی ہے فلسطین یعنی غزہ میں بھی اور فلسطینی آتھارٹی میں بھی محمود صدر محمود عباد جو ہیں جو کہ اب اٹھاسی سال جن کے عمر ہے ان کو یا تو وہ صیفہ دے دیں گے یا وہ اپنے عہدے پہ آہ آپ سمجھیں کہ ایک علامتی طور پہ رہیں گے اور یہ جو معاہدہ تیپ آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک انتہائی فعل جو وزیر آزم ہیں ابوری وزیر آزم ہوں فلسطین کے جن کے اوپر تمام فریقین یا اکثریت فلسطین تمام تو کبھی بھی کسی پہ بھی نہیں کہا ہوتے لیکن بہرحال یہ کہ جن کے اوپر ایک جو بہت متنازع نہ ہو یوں سمجھ لیا تو ان کو جو ہے وہ وزیر آزم کے طور پہ ان کا اعلان کر دیا جائے اچھا اس میں تین نام چل رہے ہیں ایک نام چل رہا ہے اس میں آہ سلام فیاض سلام فیاض جو ہیں یہ آہ فلسطینی آثورٹی کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور یہ دوہزار پانچ میں آہ وزیر خزانہ یہ انہوں نے اس کے بعد پھر آہ دونوں سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا آہ فتح سے بھی الفتح سے بھی اور ہماس سے بھی تو انہوں نے اپنی آہ پارٹی بنا لی تھی طریقہ سالس یعنی تیسری تھرڈ فورس تیسری پارٹی انہوں نے بنا لی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی یہ پی ایج ڈی ہیں پرنسٹرن میں پڑھاتے ہیں اور آہ یہ بہت زیادہ ان کو آپ سمجھیں کے معیشت پہ اور باقی تمام عاملات پہ ان کو بڑا عبور ہے تو ایک تو ان کا نام چل رہا ہے اور ان کے نام پہ ایک مجموعی طور پہ یورپ عرب دنیا چائنہ ریشیا کسی کو اسلامی دنیا کسی کو ان کے نام پہ بھی اتراز بالکل بھی نہیں ہے دوسرا نام جو ہے وہ چل رہا ہے ناصر القدوہ کا ناصر القدوہ جو ہیں یہ آہ جو ہیں یہ آہ وزیر آزم رہے ہیں کچھ حرصے کے لیے اور ان کو ہنگامی طور پہ وزیر آزم بنا دیا تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آہ سلام فیات کو ہنگامی طور پہ وزیر آزم بنایا تھا یہ جو ہیں ناصر قدوہ جو ہیں یہ آہ ایک تو یاسر عرفات کے آہ بہت قریب رہے ہیں ان کے رشتار بھی ہیں اقوام متحدہ میں یہ فلسطینی مندوب آہ رہے یہ نائب وزیر آزم بھی رہے لیکن چند سال پہلے ان کا بڑا شدید اختلاف ہوا آہ صدر محمود عباس سے اور اس کے بعد یہ الگ ہوئی یہ بھی جو ہیں انہوں نے بھی آہ یہ بھی آہ یہ بھی آلہ تعلیم یافتہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں یہ بھی آہ اس وقت ملک مختلف جگہوں پہ فعال ہیں اور بہت فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو مطبعی حماس میں بھی نہیں گئے یہ انہوں نے محمود عباس سے بھی اپنے بقالہ کیا اور ان کو ان کی بہت زیادہ تعریف جلی ہوتی ہے کہ انہوں نے کرپشن کے اوپر جو کہ فلسطینی آثورٹی کے اندر کرپشن ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ آہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور بڑی آواز اٹھائی اور جس کے باعث ان کو بہت زیادہ وہاں پہ پسند کیا جاتا ہے اچھا پھر اس کے بعد تو یہ دو شخصیات ہیں جن کا نام زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ان کو وزیر آزم کے طور پہ لائے جائے اور تیسرا جو نام ہے وہ محمود عباس چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں تاکہ جو وزیر آزم ہو وہ محمود عباس صاحب کے قریب ہوں تو وہ محمد مصطفیٰ جو کہ فلسطینی فنڈ ہے اس وقت اس کے جو سربراہ ہیں اور جو مشیر ہیں وہاں پہ یہ بھی بڑے قابل ہیں اور یہ بھی ان کا نام بھی کافی زیادہ یعنی آہ سعودی اربیہ اور کوئیت اور باقی جگہوں پہ بھی ورلڈ بینک اور آئیے میں فرم کے ساتھ ہی وابستہ رہے ہیں یہ بھی ٹیکنوکریٹکسن کے پرسنیلٹی ہیں لیکن یہ ہے کہ دوہزار سولہ میں پنامہ پیپرز میں ان کا نام تھا تو جس کی وجہ سے آہ جو آہ کرپشن کے حوالے سے مختلف چارجز ہیں ان کے اوپر تو ان کو ان کا نام شاید نہ ہو لیکن بہرحال ایک عبوری وزیراعظم جو ہے اس کے نام پہ اتفاق کی پوری کوشش ہو رہی ہے اچھا پھر اس کے بعد جو تمام فلسطینیوں کے لئے قابل قبول ہوں اس دوران جو ہے وہ جو سب سے اب اب یہ ٹریکی پارٹ شروع ہو رہا ہے اب یہ وہ ہیں جو بہت مشکل مراحل ہوتے ہیں نا جو بڑی مشکل سفارتکاری ہوتی ہے نا شاید ہی سے زیادہ کوئی مشکل سفارتکاری ہو جو اس وقت ہو رہی ہے اور اس میں سی آئی اے کے ڈیریکٹر ویلیم برنز بھی ہیں اس میں سیکٹر بلنکن بھی ہیں اس میں ٹرکی بھی ہے اس میں کہیں پاکستان بھی ہے اس میں ایران بھی ہے اس میں سیریہ اس میں عراق اس میں سارے ملکوں ایک بڑے مقصد کے لیے کہ یہ جنگ آگے نہ پھیلے کیا روک پاتے ہیں کیا سفارتکاری یہ آخری کوشش ہے یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی جو جنگیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں دیکھیں وہ ان کے محاذ وسیطہ رہ رہے ہیں تو یہ سفارتکاری کا کامیاب ہونا بارے ضرور رہی ہے اب اس کے بعد جو اگلا مرحل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ابوری وزیر آزم آ جائیں گے تو ابوری وزیر آزم کی پھر حفاظت کے لیے یا ان کی آثورٹی کو غزہ اور مغربی کنارے دونوں جگہ پہ ان کی آثورٹی قائم ہو اس کے لیے ایک عرب ممالک کی یا جس میں اسلامی ممالک بھی ہو سکتے ہیں عرب ممالک سے ان کی امن فوج غزہ اور مغربی کنارے پہ پہنچیں گے اس میں نتن یہو سامنے جو جو بولتے رہے ہیں نتن یہو کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی بینولہ قومی فورس آئے وہ اسرائیل کی اگینسٹ ہو تو اس کو تمام ملکوں نے خاص طور پہ جو سعودی ایریبیا یو اے یہ کہتا تمام ملکوں نے اسلامی ملکوں نے او آئی سی نے اس کو طورت کر دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل کی انٹر جائے تو یہ بات سیکٹری بلنکن نے جا کے وہ نتن یاؤ کو بتا دی اب اس کے میں نے کہا ہے ایک طرف تو سخت معاملات چل رہے ہیں لیکن پس منظر میں ہی ڈائلاغ بھی ہو رہا ہے اچھا اب اگلے مراحل اس کے ٹرکی ہیں کہ وہ جو عبوری وزیر آزم ہوں وہاں پہ وہ وہاں پر کنٹرول سنبھالے اور اس کی اس کا جو اس بات کو کہ وہاں پر امن و امان ہو اسرائیل کوئی گربن نہ کرے یہ جو علاقے ہیں فلسطینی علاقے یہاں پر تمام ارسل نوہ جو تعمیر ہے وہ سعودیہ ریبیہ قطر متحدہ عرب امارات کوئیت باقی جو ممالک ہیں وہ کرنے پہ تیار ہیں ٹھیک ہے اور اس دوران جو ہے اب نے کہا اب ٹرکی معاملات شروع رہے ہیں اس دوران جو ہے وہ دو تین طریقے ہو سکتے ہیں اچھا یہاں پر نتن یاہو ایک عجیب مسئلہ یور شراب ہارڈ لائنرز بھی ہیں نا لیکن اب وہ دنیا ایک جگہ ٹھہر رہی جا کے اس کو روک رہے ہیں ایک جگہ سب وہ یہ ہے کہ یا تو سیکیورٹی کاؤنسل مکمل سیکیورٹی کاؤنسل یعنی تمام ارحکین یا تمام جرنل اسیملی اقوام متحدہ کی وہاں قرارداد منظور کر لی جائے گی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی آزاد فلسطینی ریاست کا اعلان کر دیا جائے گا اقوام متحدہ اس کو ایک ملک کے طور پہ تسلیم کرے گی امریکہ ویٹو نہیں کرے گا امریکہ ہی ہو سکتا ہے پیش کر دے اور جب یہ ہو جائے گی تو جواباً جو ہے اسی دوران چونکہ دو ریاستی حل مل گیا تو سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنی تعلق کرے گا اور ساتھی ڈیگر ممالک بھی دو ریاستی جو ٹو اسٹیٹ سولیشن ہے وہ اس کے اوپر کہ بھائی کہ یہ بھی ریاست ہے اور یہ بھی ریاست ہے یہ وہ ہے جو اوائی جی کا فارمولا ہے یہ وہ ہے جو کہ جس دو ریاستی فارمولے پر سب کھڑیں کوئی پبلکلی سٹانس لے رہا ہے نہیں لے رہا لیکن پیچھے پاسے منظر میں سب اس پہ دو ریاستی آہ اس پہ ہیں آج نعرے وہ سامنے وہی ظاہر ہے کہ ایک اس میں کیونکہ اس وقت میں نے آپ سے کہا نا کہ چھبیس ہزار سے زیادہ آہ بے گناہ اپنی جانے دے دیدی انہوں نے آہ ابھی تک اور بارش ہو رہی ہے اور آہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سردی بھی بہت ہے برباری پیچے شروع ہو گئی یہ ماں پہ غزہ میں اور جنگ مندی نہیں ہو رہی تو اسی لیے اب جو پریشر ہے وہ اتنا شدید ہے کہ اب یہ بات آگے بڑھنی ہی بڑھنی ہے اب اسے یہاں سے واپسی کا رستہ نہیں نہیں بڑھے گی اگر یہ مذاکرات ناگام ہو گئے پھر میں نہیں جانتا کہ دنیا کی طرف جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس میں جو آہ ناصر آہ کے دعا ہیں ان کا اور سلام فیاد ان کا دو کا نام زیادہ اور محمد مصطفیٰ جو کہ محمود عباس کے ساتھی ہیں فلسطینی آتھورٹی موجودہ شکل میں غیر فعال ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ سے بنایا جائے گا اور دوبارہ اس میں ماہرین ہوں گے یعنی سیاسی جماعتیں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو الگ کریں اس سے ہو سکتا ہے کہ نئے ناموں سے پھر الیکشنز ہو مطلب وہ ابھی بات کی بات ہے پہلی بات جنگ بندی اور یہ معاملات کا آگے بڑھنا دونوں طرح سے کہہ دیا دو ریاستی آہ اس کے اوپر جو آہ امپورٹنٹ بات ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو ہمیں آہ نظر بھی آتے ہیں اس کے سائنز اب نظر آنی شروع ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اگر ہم ٹوئنٹی تھرڈ سلائٹ دیکھیں تو آہ دو ملکوں کے صدور سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے فون پہ بات کی ہے آہ ایک تو تیسویں سلائٹ ہے ٹیک ہے آہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جنرل سیسی سے آہ جو عدل الفتہ سیسی ہیں ان سے بات چیت ہوئی اور آہ اس میں انہوں نے ہیمنٹیرین اسسٹنس کی بات کی اور اس کے بعد آہ یہ ان کی بات ہوئی لیکن جو پس منظر میں ہے کیونکہ اس میں مصر اقفال کردار عطا کر رہا ہے کیونکہ مصر کے بارڈر لگتے ہیں اور وہاں سے دوسری جو بات ہے ان کی ہوئی ہے آہ وہ آہ شیخ آہ تمیم بن حمادہ ثانی جو کہ قطر کے امیر ہیں جو نائنٹین سلائیڈ ہے اچھا ان سے جو بات چیت ہوئی ہے آہ قطر بھی ظاہر ہے اس میں بہت امپورٹ رول پلے کر رہا ہے تو یہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو ریلیز آہ یہ اس کی تھرڈ لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے آہ امیر قطر ان اس ٹیم ان ریچنگ ای ڈیل فار دی ریلیز آف ہسٹیجز ہیلڈ بائی ہماس ٹوگیدر وزہ ہمنٹین پاوز دوبارہ اس کی بات لیکن ہمنٹین پاوز نہیں ہوگا یہ یہ لمبا ہوگا یعنی اب یہ کوئی دو تین تین دن اسرائیل کا کہنا ہے کہ دو دن کے لیے چھم کھانا چھوٹ نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک لمبا پاوز ہوگا اور اس دوران جو ہے یہ جو اگلے یہ نا دو لاسٹ لائنز یہ سسٹین یہ وائٹ ہوس کا علامیہ ہے یہ آج کا وائٹ ہوس کا علامیہ ہے اس میں وہ آخری دو لائنز پہ توجہ دیں سسٹینیبل پیس ان میڈلیسٹو انکلوڈ اسٹیبلشمنٹ اور آف پیلسٹینین اسٹیٹ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات ہوئی ہے امیر قطر سے اور وائٹ ہوس کا علامیہ ہے تو یہ جو معاملات ہیں اس طرح سمجھیں آپ کے یہ پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے یہ پس منظر میں یہ معاملات آگے جا رہے ہیں اور چونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے امیر قطر سے کہہ دیا کہ جی ہوسٹیجز کی وہ ریلیس پہ بات ہو رہی ہے اُدھے پریزیڈرز کا چھوڑنا بھی وہ لیکن وہ بھی چھوڑے گا اس رائیل اور اس کے بعد جو یہ ٹو سٹیٹ یہ پلسٹین سٹیٹ کی بات بھی ہو گئی ساتھی اور وہ جو نتن یہو کے ساتھ لیکن اس کے اس دوران دو تین اور واقعات پیش آگئے ہیں اچھا ایک تو یہ کہ جو ایران کے اندر ہو گا ہے نو پاکستانی وہاں پہ آج ان کے جو پاکستان کے صفیر جو مدرسر ٹیپو صاحب ہیں انہوں نے صدر ابراہم رئیسی سے ملاقات کی میرا خاصے ان کے وزیر خارج پاکستان بھی آ رہے ہیں لیکن یہ افسوسناک واقعہ پہ شائع ہے نو پاکستانی وہاں پہ جو ہے ان کو وہاں پہ شائع کر دیا گیا تو آپ وقفہ لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ جو بات ہو رہی ہے کیا یہ ممکن ہے یا یہ ملکل ممکن نہیں ہے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سو بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین روک صاحب آج جڑ جالے چل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران عمران خان صاحب اور جج کے درمیان تل کلامی کی اطلاعات تل کلامی کی اطلاعات بھی ہیں وہ وکیل میرے خواست سے دو دو سرکاری وکیل آئے ہیں یہ آہ میں نے کہا نا آنے والے دنوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتی ہیں کلیکشن سے پہلے اس میں آہ یہ خبر جو میرے پاس آئی تو میں نے فوراں چیک کہا کے یہ چیک کریں کہ گوھر صاحب کدھر ہیں شاہین صاحب کدھر ہیں لیکن یہ کہ ان سے آہ میرا خیال ہے کہ شاہر ابھی رابطہ نہیں ہو سکا یا ان سے بات نہیں ہو سکی یا کوئی پریس کانفرنس وغیرہ نہیں ہوئی تو میں مجھے نہیں پتا کہ وہ وکلا لیکن بہرحال وکلا موجود ہیں وہ کیا ہے وہ ایک آدھ دن میں کلیر ہو جائے گا کہ ان کی لیگل ٹیم کیا پانچریز کرتی ہے یہ جو میں آہ خطے کے حالات ہیں نا اس وقت یہ اس وقت ایک بہت خوفناک سیچویشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ جو گفتگو ہوئی ہے نا پریزیڈنٹ بائیڈن کی اس کے بعد اس میں دوبارہ سے ہے یہ ٹو اسٹیٹ پلسٹین سٹیٹ کا ذکر ہوئے اچھا پلسٹین سٹیٹ کا ذکر ہوئے تو ظاہر ہو ٹو اسٹیٹ ہی ہے یہ وہی بات ہے جو کہ نکتہ نظر ہے آہ آئی سی کا بھی کئی یورپ کے ملکوں کا بھی امریکہ کا بھی چائنا کا بھی ریشیا کا بھی ٹرکی کا بھی اور پاکستان بھی اس کا حصہ ہے میں میشہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی فورن پالیسی بہت ساری فورن پالیسی تو پاکستان اپنی خود ہے نا لیکن باقی پاکستان ہے بہت بڑے دنیا کے بلوک کا حصہ بھی بن رہا ہے بہت پارفل بلوک کا حصہ ہے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان برکس میں بھی جا رہا ہے پاکستان ایسیو میں مزید فعال ہونے جا رہا ہے پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اور بہت سارے معاملات ہیں بہت کچھ ہے یہاں پہ نا تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک اور مطلب ہے کہ چاہے وہ سینٹرل ایشی آپ لے لیں چاہے آپ باقی جو پاکستان اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بلکل ایک اس کی فارن پالیسی اور فارن پالیسی سے ریلیٹڈ اس کی جو ہے وہ معیشت ہے پھر معیشت سے ریلیٹڈ اس کے ملک کے اندر استحقام کیسے آتا ہے لیڈرشپ کیسے آتا ہے پالیسی میکنگ کیسے ہوتی ہے کہ میں معیشت کو تو لاک کر دینا چاہیے معیشت کو فارن پالیسی کو کچھ چیزیں تو لاک ہوتی ہے نہ معیشت لاک ہو جاتی ہے کہ جی اگلے یا کہہ رہاں گا اب جو بھی آپ پلین اناؤنس کریں پاکستان میں گزارش ہے تو اس کو آپ یہ ذہن میں رکھے کریں کہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر دو سالوں کے بعد پھر پتا چلا کہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور رکا ہوا ہے اور دوسری تختیاں لگ رہی ہیں اب آپ ماں افورڈ نہیں کر سکتے یہ آگے جانا ہے اچھا دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ساتھ یہ ہوئے کہ بڑا دھچکہ لگا ہے اقوام متحدہ کو خود بطور ادارہ کیونکہ آہ ان کا جو آہ غزہ میں اور مغربی کنارے پہ اور لیبنن میں اور سیریہ میں اور جہاں جہاں پر فلسطینی آہ جو ہیں وہ آہ پناہ گزین کیمپ ہیں اور یہ میں بات کر رہا ہوں انیس سو اٹالیس کے بعد سے لے کے نبکہ کے بعد سے لے کے جو فلسطینی چلے گئے تھے تو ان کی مدد کے لیے آہ انیس سو انچاس میں اقوام متحدہ کا ایک ادارہ قائم ہوا تھا اور وہ ادارہ جو ہے وہ کام کرتا ہے یونیٹی ڈینشنز ریلیف ان ورک ایجنسی کے طور پر یہ بہت پرا یہ جو تقریبا سمجھیں کہ جتنے ہسپتال آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنے وہاں پہ امداد پہنچ رہی ہے جتنے وہاں پہ اسکول نظر آ رہے ہیں جتنا جو بھی کچھ ڈاکٹرز جا رہے ہیں سارے وہ اقوام متحدہ کا یہ جو آہ یہ اسپیسیفک فلسطینیوں کے لیے ہے اسپیسیفک اب ہوا یہ کہ اس کے اوپر اس میں چند لوگ ملوث نکلے جو کہ سات اکتوبر کو جو حماس آہ نے حملہ کیا تھا اس رائے اس میں یہ لوگ سات آٹھ دس لوگ اس میں تقریبا ملوث نکھی ہیں یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آہ یہ جو آہ جو آٹھویں سلائیڈ ہے پلٹیکل انڈ پیس بیلڈنگ افیرز جو آہ اقوام متحدہ کا بڑا آہ ادارہ ہے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے گا ان الیگیشنز کو کہ کیا اقوام متحدہ کے لوگ بھی سات اکتوبر کے حملے میں ملوث تھے اچھا اس کے بعد یہ کل ہوا حرات کو اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا یونائٹی نیشنز آہ کی اس ایجنسی کو امداد سب سے زیادہ امریکہ دے رہا ہے برطانیہ دے رہا ہے یورپی مالک دے رہے ہیں تو انہوں نے اس کی امداد بند کر دی اقوام متحدہ کا یہ ادارہ جو کہ وہاں پہ سارا ساری خوراک پہنچا رہا ہے سارا اور پھر اس کے بعد برطانیہ نے بھی کر دی پھر اس کے اٹلی نے بھی کر دی پھر باقی ملکوں نے بھی ایک کر کے اس کی مدد اس کو کہ اس کے انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس کے اندر کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو کے واقعی اور اس کے اوپر نیتنی آہوز آپ کو پھر ایک وہ مل گئی بات آہ کہ بھئی یہ تو دیکھیں ٹھیک ہے لیکن یہ ظاہر چی بات ہے کہ وہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے تو ساست یہ واقعات ہوتے رہیں گے لیکن دوسرا بڑا واقعہ ایک تو یہ کہ اقوام متحدہ کے ادارے میں یہ کیسے ہوا بھائی اقوام متحدہ نے چونکہ خود کہا کہ ہم اس میں انویسٹیگیٹ کریں گے جو میں ایٹ سلائیڈا کو دکھا رہا ہوں نا کہ ایو این آر ڈبلیو اے نے کہا کہ وہ خود الیگیشنز کی انویسٹیگیشنز کریں گے تو اس کے بعد پھر وہ باقی جو ہے وہ تو پھر معاملہ نہیں رہا مطبع ہے کہ خود ان کی طرف صحیح فائر ہو گئے لیکن اسی دوران امداد دینا بند کر دی گئی دوسرا جو واقعہ ہے وہ یہ پیش آیا ہے کہ جو ہوتیز ہیں انہوں نے یہ مارلین لواندہ یہ برطانیہ کا جو ہے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ میں اس کو آئل ٹینکر تو نہیں کہوں گا کہ اس میں جو جو اس میں آہ یعنی وہ آئل نہیں تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اور پیٹرولیم سے ریلیٹڈ ایک اور جی آجا تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک ہوتیز نے جب کیا یہ رشیہ سے آ رہا ہے جی سیون کی پابندیوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے یہ مکمل طور پر یعنی یہ ٹھیک طرح سے آ رہا تھا یہ موو ہوا جب یہاں پہ تو اس کے اوپر ہوتیز نے اٹیک کیا اچھا اٹیک کیا تو اس پر آگ لگ گئی اچھا اب چونکہ اور سے لیٹڈ اس میں مائے تھا سارا تو وہ جو آگ ہے وہ ٹیزی کے تاتھ پھیلنے شروع جہاز کے عملے نے جو ہے وہ کال دی امریکن وارشپس آز پاس فرانس کا ایک جہاز وہ موجود تھا انڈیا کی جو نیوی ہے وہ موجود تھی اس جہاز کے اوپر انڈیا کے کاملا بھی تھا اس کے اوپر باقی ایک میرے خواہد بنگلہ دیش کا اس میں عملے میں ایک شخصیت بنگلہ دیش سے تھی جہاز میں آگ لگ گئی اچھا جہاز کو آگے بچانے کے لیے جو ہے وہ آہ یو ایس ایس کار نے جو ہے وہ آیا اور جب یو ایس ایس کار نے جو ہے آہ یہ آگے آیا تو یو ایس ایس کار نے کے اوپر جو ہے وہ اٹریک کر دیا خوزیز میں یہ اچھا یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح کا کہ یہ میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں سینٹ کوم کی جو پریسلیز ہے سکسٹینٹھ ہوتیس وائر انٹی شپ بیلسٹک میزائل تو وز یو ایس ایس کار نے اچھا یہ اب یہ جو ہوا ہے اور پھر نیوی ٹائم جو ہے یہ خبر دے رہا ہے کہ یو ایس ایس کار نے شوٹس ڈاؤن میزائل ان فرسٹ اٹیک فرسٹ اٹیک آن نیوی سنس اکٹوبر اچھا یعنی یہ جو پروپر ان کے بحری بیڑے پر اٹیک ہوا ہے ہوتیس کی طرف سے یہ پہلا ٹیک ہوا ہے اور امریکنز کسی صورت یہ نہیں چاہ رہے اس وقت کے بھئی وہ آگے جا کے جو ہے یہ جو ہے یہ آم یعنی وہ یمن کے اوپر میں نے آپ سے کہا ہے کہ یمن جو ہے وہ وہاں کی جو کا جو اصل ایشو تھا نا اس سے پہلے بھی یعنی غزہ کے اس سے پہلے یہ بہت مشکلوں کے ساتھ وہ سیس وائر ہوا تھا اس کی بڑے ہسٹوریکل پرانے معاملات ہیں یہ کوئی ایک دو روز کا یہ میں نے انیس سو نوے میں تو یہ یمن متحد ہوا تھا انیس سو نوے میں اور اس کے بعد یہ دوہزار دس سے پھر وہ وہاں پر جنگیں شروع ہو گئیں اور بڑے مشکلوں کے ساتھ یہ جنگ بندی ہوئی وہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس میں وہ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی کو کسی صورت جب تا غزہ کی جنگ بندی نہیں ہوگی تو ہم تو یہاں پہلے یہ ہم تو ہم نے تو اسٹانس لیا وہ عملہ کرنا کرو ہے کہ ہم ہاں جانے دے دیں گے اور وہاں پہلے ہیں پر کہت سالی ہے وہاں پہ پابندیاں لگی ہوئی یمن پہ یمن جو ہے اس میں نے آپ سے کہنا کہ یمن بعض لوگ جو اچھے دور میں یعنی یہ دوہزار دس سے پہلے بھی یمن گئے ہیں تو یمن پہلے بھی غریب ملک تھا اور اس سے پہلے بھی خانہ جنگی رہی ہے بہت سارے اور یہ جو بعض ملک ہیں نا تو ان کی جو اسٹریٹیجک لوگیشن ہے وہ ان کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے جیسے عراق کے لیے ان کا آئل ایک مسئلہ عذاب بن گیا کہ آئل تھا ان کے پاس جیسے لیبیا کے لیے اس کے جو زخائط کچھ ملکوں کے لیے خوشحالی کچھ ملکوں کے لیے وہ بری خبر لے گا تو تو یمن جو ہے اس کی جو اسٹریٹیجک لوگیشن ہے کہ بہر ایمر اور درمیان میں نہر سوئیز اور اس طرف جو ہے وہ آفریقہ ہورن اور آفریقہ اور یہ ساتھ تو اس کی وجہ سے یمن میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں انیس سو نوے تک تو یہاں پہ برطانیہ سے جو بھی جہاز وغیرہ انڈیا جاتے تھے یا یہاں پہ رکھتے ہوئے یہ جہاز جو ہیں وہ برطانیہ کے اس میں را اور آم یہ جو ہے یہ انیس سو نوے میں تو یہ اکھٹا ہوا ہے نا اس سے پہلے یعنی آزادی جب ملی ہے تو اس سے پہلے یہ شمالی امن پہلے آزاد ہو گیا تھا جنوبی امن بعد میں ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ادھر یہ اٹیک ہوا ادھر وہ لیکن اس کے ساتھ ہی اگلے چند روز میں یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور یہ اب بہت ہی آپ سمجھیں کہ وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ قسم کی ڈپلومیسی نہیں ہوتی پیچھے کہ ترکی نے اپنی پوزیشنگ لی ہوئی ہے پاکستان نے پوزیشنگ لی ہوئی اپنی ایران کے اپنی پوزیشنگ ہے اور اس دوران یہ ایران پاکستان کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے پھر خراب ہوئے پھر بہتری کی طرف گئے پھر یہ آج وہاں سے افسوسناک واقعی کی خبر آئی تو یہ اب اگلے چند دنوں میں یہ بات فاضح ہوگی کہ کیا وہاں پہ سیس فائر ہوتا ہے سیس فائر ہوتا ہے اور کیا فلسطینی آزاد فلسطینی ریاست کا قیام کا اچھا اسی دوران الجیریہ جو ہے اس نے آہ اگلے ہفتے جو ہے وہ پھر دوبارہ قوام متحدہ کی کا اجلاس بلا لیے سیکیورٹی کانسل کا پھر اس میں جنگ مدی کی قرارتات پیش کریں گے یہ نہیں ہے وہ دیکھیں نا ملک جو ہیں وہ رک نہیں رہے ملک اپنے اپنے وہ پریشر اتنا بیلڈ ہو رہا ہے اتنا شدید پریشر بیلڈ ہو رہا ہے کہ اور اب یہ جو دوبارہ بات آج ہوئی ہے پریزیڈ بائیڈن کی طرف سے اور یہ پریزیڈ بائیڈن کو پتا ہے کہ ادھر سے ٹرم اور ادھر سے جو ابھی نکلی آؤٹ نہیں ہوئی وہ بھی موجود ہیں اپنی جگہ وہ بھی کہیں مقابلے پہ اتری ہوئی ہیں تو ریپبلکنز کے اندر بھی ایشو ہے تو یہ کس طرح کیونکہ رکاوٹ تو صرف امریکہ ہی ہے نا تو امریکہ اور امریکہ بھی نہیں پریزیڈ بائیڈن کا ایک کال ہے مجھے نہیں پتا کہ کیوں وہ کال نہیں آ رہی نتنی یاہو کو لیکن نتنی یاہو کو آپ سمجھیں کہ کال آئی گئی جب امیرے قطر کو انہوں نے کہہ دیا پریزیڈ بائیڈن نے آج فون کر کے کہ پیلسٹینیان سٹیٹ کے لیے جو ہے وہ امریکہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پس منظر میں مذاکرات ہیں وہ چلے گئے ہیں آگے کافی زیادہ اور ہماری دعا ہے کہ یہ آزاد فلسطینی ریاست ایک جلد سے جلد قائم ہو یہ جو آہ خونی جنگ جاری ہے وہاں پہ قتل ہیں ہاں میں اس کو جینو سائٹ کہہ ہے نا انہوں نے آہ بسیز سیز فائر کا حکم نہیں دیا دروائی تو جینو سائٹ کے اس میں کہتے ہیں اس میں کٹیرے میں کھڑا کر دیا علاقے تو آم اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہماس کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیشکش انہوں نے ٹھکرا دی ہے کہ ہم آہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے علاقہ ہم آخر میں یہ یہی پہ رہیں گے ان کو پیشکش ہوئی تھی کہ تم تو نکلو نا یہ اسرائیل کی طرف تھی شرط تھی کہ آپ نکل جاؤں باقی انہوں نے کہا نہیں ہم یہی پہ رہیں گے ہم غزہ میں رہیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ رہ کے لڑتے رہیں گے اور اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ بڑی اس فقت وہ جو کہتے ہیں ٹاک 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 اور ساتھی اس کے فائٹ 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 جی وہی صورتحال جو کہ افغانیتان میں ہمیں صدرت ہوئی جی بہت شکریہ اپنے دوستان رشداروں گردو نباہ کلوں گا سب خیال لکی گا اللہ حافظ